ویرز اکثر آپ نے دھار چھینی کا نام تو سننا ہی ہوگا جو کہ ہمارے کچن میں ہی مل جاتی ہے اور اسے ہم یوز کرتے ہیں چائے کے مثالوں میں گرم مثالوں میں یا بریانی بنانے میں ہم اس کا استعمال کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ دھار چھینی ہمارے بالوں کے لیے وہ کر سکتی ہے جو کبھی بھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ بالوں کی گروت بڑھانے میں مدد کرتی ہے ہمارے جو بالوں کی سکلٹ ہوتی ہے اس کی بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرتی ہے اور ہمارے بال کوئی بھی پرابلمز ہم انہیں سولف کرتی ہے دو موہیں بال ہوں یا آپ کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں یا آپ کے بلڈوں میں خشکی ہو اس سارے پرابلمز کا سلوشن دیتی ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں تمام پرابلمز کا حل ملنے والا ہے تو آپ نے بنے رہنا ہے ویڈیو کے اند تک اور میری ویڈیو فل ووچ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں ہم کے دار چینے سے ہم کیسا کمال کریں گے کہ ہمارے جو بال ہیں وہ تمام پرابلمز سے بلکل جو ہیں وہ باہر نکل آئیں گے اور ہم آپ کو زبردست قسم کی اس میں میں آپ کو ڈریمیڈی بتانے والی ہوں جس سے آپ اپنے بالوں کو لمبا کر سکتے ہیں کندوں سے زمین تک آپ کے بال لمبے ہوں گے گروت اچھی ہوگی سکری ختم ہوگی اس کے بعد دو موہیں بال آپ کے ختم ہو جائیں گے اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا استعمال کر کے کہ آپ کو اس کے کیا کیا فائدے ہوئے تو ہم اپنے ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہم نے دار چینے لینی ہے دار چینی کو ہم پہلے اچھے سے کوٹ لیں گے تاکہ جب ہم اس کو مکسی میں باریک کریں تو اس کے جو ہے ہماری مکسی بھی خراب نہ ہو میں نے اس کو پہلے موٹا موٹا سا چکووٹے میں اس کو میں نے کوٹ لیا تھا تاکہ ایزیلی ہم اس کو مکسی میں اس کا پارڈر بنا سکیں اس کو ہم نے فائن سا پارڈر بنانا ہے اس کو یوز کیسے کریں گے یہ ہم بات میں بتائیں گے بس اس کا پارڈر بنا کر ہم نے سائیڈ پر رکھ لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اس میں جو ہم نے دوسری چیز ڈالنی ہے اس کے بارے میں وہ ہے کافی پارڈر کچھ لوگ تو اپنی دن کی جو آغاز ہے وہ ہی کافی سے کرتے ہیں اس کی خوشبو جو ہے لوگوں کو اپنی طرف بہت زیادہ مروب کرتی ہے تو ہمیں خوشبودار بال تو چاہیے ہی ہم نے ساتھ ساتھ کافی جیسا کلر بھی چاہیے ڈارک براؤن ڈارک کافی کو کیسے یوز کرنا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تھرٹ انگریڈنٹ اس میں کیا ڈالے گا اب بارے آتی ہے ایک ایسی چیز کی جس کے استعمال سے جو ہمارے بال ہیں وہ گھنے مضبوط اور لمبے ہوں تو وہ ہے جی ہمارے پاس ویٹیمن ای کے کیپسول جو کہ ہم نے اس میں یوز کرنے ہیں اب باری آتی ہے اس کی جسے ہم ویٹ لاؤس کے لئے یوز کرتے ہیں اور وہ ہے ہنی ہنی اگر پیور فارم میں منزہ ہے تو مزہ ہی آ جائے گا یہ ہمارے بالوں کی خوشکی کو دور کرے گا اور ہمارے بالوں کو چار چان لگا دے گا تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور فرس ٹائم آپ نے کلک کیا ہے تو میرے چینل کو فوراں سے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہ فری میں ہے بلکل فری آپ اس کو سبسکرائب کریں گے آپ کو کوئی پیسا نہیں لگے گا لیکن یہ ہے کہ مجھے اپریسیشن ملے گی اور میں اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لے کراؤں گی میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اب ہم نے سانے انگریڈینز کو مکس کر دینا ہے ہم نے لینا ہے ٹو ہاف ٹو لیٹرل جسے کہتے ہیں ٹی سپون ہم نے لینی ہے کافی پورڈر اور اس کے اندر ایک چمچ ٹیبل سپون میں نے ڈالا ہے اس میں دارچینی کا پورڈر ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی ہیں ٹو ایمیون یعنی کی ای بیٹیمن ای کے کیپسولز ہم نے میں نے وہ ڈال دی ہیں تین چیزیں ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں ڈالوں گی شہر دو چمچ سے دو یا دھائی چمچ جس میں ہم شہر ڈالیں گے آپ نے یاد رکھنا ہے اور آپ کو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ ریورس کر کے بھی میری ویڈیو کو بار بار دیکھ سکتے ہیں لیکن اسی طریقے سے آپ نے اس کو فالو اپ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو skip نہیں کرنا اس کو end تک دیکھنا ہے جی ہم نے اس میں ڈال دی ہیں ایمیون کے کیپسولز اب ہم نے جو اس میں چیز ڈالنی ہے وہ ہے شہر بھی ہم ڈال چکے ہیں اب ہم نے ڈالنا ہے اس میں شمپو آپ کوئی بھی شمپو جو آپ گھر پہ use کرتے ہوں وہ آپ اس میں add کر سکتے ہیں کوئی بھی ضروری نہیں کوئی خاص قسم کا شمپو ہی آپ استعمال کریں جو آپ کے گھر میں موجود ہے آپ دو سے تین مرتبہ جو گھر میں شمپو استعمال کرتے ہیں اپنے بال دھونے کے لیے وہ آپ اس میں add کر دیں یہ دیکھیں یہ ایک زبردستہ DIY جو ہے وہ بن چکا ہوا ہے اور اب آپ کے بالوں کی ساری جو پریشانیاں ہیں problems ہیں وہ solve ہو جائیں گی آپ کے بالوں کا color بھی زبردست ہو جائے گا سفید بال بھی کالے ہونے شروع ہو جائیں گے تو آپ نے اس کا مستقل استعمال کرنا ہے تب ہی آپ اس کے اچھے benefits حاصل کر سکتے ہیں چلے اب میں آپ کو بتاتے ہوں اس کو آپ نے لگانا کیسے ہے یہ دیکھئے گا کہ اس کو ہم نے جب بھی آپ سرد ہوئیں ہفتے میں دو سے تین دفعہ تو آپ نے تب اس کا استعمال کرنا ہے آپ نے جو شمپو لگانا ہے اس کی جگہ آپ اس کو لگائیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس سے جھاگنا بنی تو نہیں نہیں ایسا بالکل نہیں ہونے والا میں آپ کو ابھی کر کے دکھاتی ہوں کہ اس سے کتنی زبردست جھاگ بنتی ہے اس کے اوہ جب میرے پاس یہ تیار ہو گیا تو میرے پاس کنٹینر ایک یہ موجود تھا میں نے اس میں ڈال لیا اگر آپ زیادہ مقدار میں بنا رہے ہیں تو آپ جو ہیں آپ بڑی جیم کی شیشی بھی یوز کر سکتے ہیں چھوٹی بھی جو بھی آپ کے پاس کنٹینر اویلیبل ہو آپ اس میں اس کو ڈال سکتے ہیں اور اس کو محفوظ کر سکتے ہیں اور یہ بلکل بھی خرام نہیں ہوگا اس کو آپ واشروم میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو جب چاہے آپ استعمال کریں یہ کبھی بھی خرام نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے یہ دیکھیں میں نے اس میں ایڈ کیا ہے شاید اور اس طریقے سے میں نے اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے اب میں آپ کو اس کو یوز کر کے دکھاؤں گی اور آپ کو بتاؤں گی دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے کہ بلکل جیسے عام شمپو ہمارا ہے بلکل اسی شمپو کی طرح یہ جھاگ بھی بنائے گا اور آپ کے بالوں کو بھی محفوظ رکھے گا اس کے اندر وہی شمپو ہے بس ہم نے اس کے اندر کچھ انگریڈینٹس ایڈ کی ہیں جس نے اس کی جو ورکنگ ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے اور ہمارے بالوں کی گروت کے لیے زبردست ہے اور آپ یقین نہیں کریں گی کہ واؤ کوئی کرنیشنر نہیں کچھ نئے آپ نے ہیوز کرنا صرف اس کا استعمال کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے دن بر دن آپ کے بالوں کو جو ہے وہ ٹیکس سے بلکل بدل جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں جھاگ بن گئی ہے آپ کے سامنے امید کرتی ہوں میری ویڈیو آپ کو آج کی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور میری چینل سبا سیدھ ویڈیو کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اور آپ نے کمنٹ مکس میں مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور ٹرائی بھی لازمی کیجئے گا دھومی آدھ رکھئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ناکس تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ